آیا سب سیاسی اور معوشی بہران کا حل آپ کی نظر میں بھی واحد حل الیکشن ہی ہے یا پھر پہلے معیشت اور پھر انتقابات یہ کونسی ضیاالحق کی تھیوری ہم اس کو اجاگر پھر سے کر رہے ہیں پہلے اتصاب پہلے اسلام پھر الیکشن یہ ہم کرنے جا رہے ہیں پر یہ جو ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں کوئی الیکشن کا آپ کو محول نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ اقدامات جاری ہیں جو ایکٹیوٹیز جاری ہیں اس سے کوئی زی مطلب ہوش میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جارے ہیں یہ تو بڑے دلچسپ انٹرویوز کا موسم ہے ان انٹرویوز کو آپ سامنے رکھیں تو آپ یہ آپ کہیں گے کہ ہاں ہم وہ شفاف اور صاف انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہاں جو عوام کا ایک موڈ ہے جو مختلف مواقع پہ نظر آ جاتا ہے ابرتا ہے یہ جو نون لیگ والے ہیں جو یہ نوٹنکی کا ایک ٹولہ جو تھا جنہوں نے اٹھارہ ماہ ملکہ ستیاناس کر دیا یہ ایک دو بار کہیں عوام میں جب گئے ہیں بھول کے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا خشر ہوا ہے شباز شریف مریم نواز و اطاعت آرڈ قائم وہ پس گیا لندن میں اس کے ساتھ جو کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے متحمل ہو سکتے ہیں عوام کے پاس جانے کے لیے میں تو آپ سے کہوں گا مریم آپ گوگل میپ لہور کا نکال لیجئے پورے لہور میں اور لہورہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے مجھے ایک گلی ڈیفنس سے لے کے پرانے شہر تک کوئی ایک گلی چن لیں جہاں پہ ان کے لیڈر ان کے زومہ جا سکیں اور سلواتیں سننے کا وہاں پہ ڈر نہ ہو ایک گلی مجھے آپ بتا لیکن وہ تو منارے پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی دست بستہ کہ ایک گلی شادرہ کی نہیں بھر سکے چنی ہوئی گلی اور منارے پاکستان کہاں یہ جائیں گے اور ایک اور بات منارے پاکستان سے کہتے ہیں ہم ائرپورٹ سے وہاں جائیں گے ائرپورٹ سے منارے پاکستان کا مطلب ہے کہ آپ لہور کو چیرتے ہوئے وہاں جائیں وہی ایسا کر سکتے ہیں مطلب ہمارے ہم ہماری آنکھیں نہیں ہیں ہم نہیں دیکھ رہے کہ حالات یہاں کیسے بن گئے ہیں لوگوں کو دل کیا بھرے ہوئے ہیں لوگوں کو صرف موقع ایک چاہیے کہ وہ جو موں میں دل میں جو چیزیں ہیں ان کو لبوں کے ذریعے باہر وہ لے کر آئے کوئی یہاں نہ منارے پاکستان پہ جلسہ ہوگا میں نے تو آپ سے کل کہا تھا ان کی آپ نے وہ پڑی نہیں آج جو اخبارات میں بھی آیا ہے میڈیکل رپورٹ پھر چاہیے کہ انجائنا فلانا 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 جو ہے کیا بیماری ہے یو اے ای کے لیے سیدھ ٹھیک ہے سعودی عرب کے لیے ٹھیک ہے یورپ کی سیر کریں تو سیدھھ بلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پاکستان کا تھوڑا نام آئے تو دنیا بھر کی بیماریاں ڈائیبیٹیز سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے آرگنز ہیں جہاں کی شریانے بند ہونے کا خدشہ ہے اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انجائنا کی جو ہے انجائنل فلانا فلانا میں تو وہ میڈیکل ٹرمینالوجی سے اتنا واقف نہیں ہوں رپورٹ اس نے دی نا کہ بتایا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی انہیں میڈیکل گراؤنڈز پر آنا اور جانا پڑ سکتا ہے واپس تو آگے بڑھتے ہیں سلمان صاحب سے حل پوچھ لیتے ہیں سلمان صاحب موشی مریم جی مریم وہ تو جانا تو واپس تب ہو کہ پہلے آ تو لینا ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان کی حالت کیا ہے آیا صاحب آپ کو داد دینی چاہیے مولانا نے سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہاتھ کھلیں اور میرے مخالف کے ہاتھ بننے ہوئے ہیں اس طرح مزا نہیں آئے گا وہ کیا ہے ہوئے بیمار جس کی سبب سارے یہ ملکے جو ہیں پیپلز پارٹی والے بھی تھے یہ بھی تھے ریجیم چینج کا حصے دار نہیں تھے لیکن اس بیعث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چون ٹھیک ہے کون نہیں اور یہ نہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور ملکی معیشت جو ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے اس فلسفیانہ بیعث کو ہم ایک طرف رہنے دیں دیکھیں کہ ایکچولی پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے ایک بات تو اچھی ہے آج تو تقریبا ہمارے قبلہ نے انتخابات نہ کرانے کے عذر بالکل ہیں پیش کر دیئے ہیں تو میری بات کی تو تصدیق ہو رہی ہے کہ الیکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں ہم جو کہتے تھے کہ بھئی انتخابات نہیں ہوں گے اور کئی لوگوں کے خیال میں ہے کہ دو سال تک ٹیکنوکراتک حکومت ہوگی تو یہی تو جناب ٹیکنوکراتک حکومت یہ بیٹھی ہوئی ہے الیکشن پنجاب کے نہیں ہوئے نا سپریم گوٹ کا آرڈر تھا یہاں بھی نوے دن سے تجاوز آپ کر گئے ہیں تو جب ایک دفعہ آپ کر جاتے ہیں تو پھر وہ بھرم جو ہے وہ تو آپ نے پار کر دیا یہ ٹیکنوکوئی اثار نظر نہیں آرے الیکشن کے اور اگر کوئی کہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ان سے پوچھ لیں جو انٹریویوز دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا الیکشن کے بارے میں سوال جو آپ پوچھے جاتے تھے اور یہ جو ٹیکنوکراتک گورنمنٹ دو سال یہی ٹیکنوکراتک گورنمنٹ ہے یہی کاکر صاحب ٹیکنوکرات ہے یہی سرفراز بکٹی ہمارے دوست اور یہ جو ہے بیگم شمشاد جو ہے فائنانس منسٹر اور یہ جو فورن ایکسچینج فرنٹ پہ ہو رہا ہے یہی ٹیکنوکراتک ہے کوئی آپ کو لگتا ہے موسیٰ نکوی صاحب جو ہے پاورفل چیف منسٹر پنجاب ان کے کوئی آپ کو ہلیہ سے لگتا کہ وہ دو مینے میں جا رہے ہیں دو مینے کے بعد وہ نہیں رہیں گے یا باقی جو نگران ہیں ان سے کوئی آپ کو کوئی تھوڑی سی جھلک لگتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ہاں صرف یہ ہے کہ کل پر سو اعلان قائد انقلاب میں لندن میں کرتے ہیں میرا آخری دن یہاں پہ ہیں لیکن وہ سیدھا یہاں نہیں آ رہے پہلے پتہ نے یو اے جائیں گے پھر سعودیہ ریبیا جائیں گے پھر فلانے جائیں گے اور دو ہفتے ہیں اور ڈاکٹروں نے وہ کہا ہے میرا خیال ہے وہ یہاں پہ نہیں آ رہے آیا صاحب نہ تو آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں نہ نواز شریف واپس آتے دکھائے دے رہے ہیں اس لئے آپ نے کہا کہ انتخابی فضاء بنتی دکھائی نہیں دے رہی عوام کی بات کر لیتے ہیں تو پھر عوام مسیحائی کہاں تلاش کریں گے کیا وہ اب بھی اپنے مسائل کا حل سیاسی قوتوں میں دیکھ رہے ہیں بھئی ایک جماعت کے تو وہ ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں نا یا یہ اطراف بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے اور باقیوں کو کون سا سام سونگا ہوا ہے باقی کیوں اپنی کھڑوں میں بند ہیں کیوں نہیں باہر نکلتے نون لیگ جو ہے پنجاب ہمارا ہے سنٹرل پنجاب ہمارا ہے ان میں کیوں نہیں ہمت اور ہی باہر آنے کی وہ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں کیا وہاں پہ سنا دیں گے کہ ہم کہیں جہاں عوام کا چھوٹا سو وہ ڈرتے ہیں پاکستان میں پہلا جنرل الیکشن ہونا تھا اور اسکندر مرزا ان الیکشنوں سے خائف تھے عذر پیش کیے جا رہے ہیں عذر پیش کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے ترہ ترہ کے بہانے ہو رہے ہیں الیکشن میں نہیں جانا کیونکہ ڈر ہے جیسے ففٹی ایٹ میں ڈر تھا آج بھی ڈر آج اسے زیادہ ڈر ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ بس دبائی رکھیں وہ جیسے ہوتا نا ڈکنا جو ہے ڈکنا دبائی رکھیں ڈکنا اٹھے گا تو پھر جو توفان اٹھے گا اس کا ڈر ہے کیا بات ہے آپ کی آپ پاکستان کی لندن سے تیاری کر رہے ہیں میڈیکل رپورٹیں آپ کی پہلے سے آ گئیں وہ آپ کو تو کہنا جی ہے میں چار سال بعد آ رہا ہوں میں یہ ہے میں کروں گا کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز بھی ہو سکتی ہے ایستہ بھی ہو سکتی ہے پلیٹ لیٹس یہ بھی ہو سکتی ہیں یہ سارا اس چیز کا مذر ہے اظہار ہے کہ دل میں کیا دھڑکن ہے کیا دھڑکا لگا ہوا ہے